پاس ہو رہا تھا تو وفاق میں اور پنجاب میں وہ سومنات کے سارے کے سارے مندر جو تھے وہ زمین بوس ہو چکے تھے اور کوئی بھی اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے اپنی سیٹ پہ جڑرت اور بہادری سے اس بجڈ کے آگے چٹان بن کے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر پایا اور مو چھپا کے یہ سب جو ہے اس بجڈ کے پیش ہونے کے بعد منظور ہونے کے بعد اپنی اپنی گیلریز کے اندر اپنی گاڑیوں میں جس طرح دم دبا کے بھاگے یہ اس بات کی کسی کرتی ہے کہ اس اپوزیشن میں حکومت کو للکارنے کا دمخم نہیں ہے ان اپوزیشن کے بازوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ حکومت کے بڑھتے ہوئے عوامی فلاو بیبود کے قدموں کو روک سکے اس حکومت کے نظریے اور بیانیے کے اندر اتنی سچائی ہی نہیں ہے کہ یہ عوام کو اپنی طرف توجہ ان کی مبزول کروا سکے اور یہ باور کروا سکے کہ جنہوں نے اس عوام کو گد بن کے نسل در نسل نوچہ ہے وہ عوام کے ہمدرد کلا سکے تو لہٰذا جب سے یہ بجڈ پاس ہوا ہے وزیراعاللہ پنجاب عثمان بزدار کی طرف اپوزیشن نے جو ہے وہ تیز دو دھاری تلواریں جو ہیں ان کو میڈیا کی سکرینوں پہ چلانا شروع کر دیا کچھ زبان دراز کنیزیں جو ہیں دہاڑی اپنی پکی کرنے کے لیے وہ ان سکرینوں پہ جھوٹا بے بنیاد اور حقائق کے برعکس پراپگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہے عثمان بزدار کا صرف جرم اتنا ہے کہ وہ عمران خان کا ایک پکا سچا سپائی بن کے عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کی جو کرپٹ مافیا کے خلاف جد و جہد ہے اس میں ایک سپاہی کی حصیت سے اس مورچے پہ جس پہ انہوں نے ہمیشہ لوڑ کھسوڑ کے ذریعے شاہی خاندان نے اجارہ داری قائم کی اور قومی وسائل کا بے دریغ اپنے درباریوں اور ہواریوں پہ لٹا کے ان کو ذاتی فوائد پہنچائے عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ان سرکاری زمینوں کو واقزار کروا کے ان کرپٹ مافیاز کا پیچھا کر کے ان کی چوری چکاری کو بے نکاب کر کے ہر لمح ایک پائی پائی جو عوام کی امانت ہے وہ عوام کے فلاہ بیبود کے منصوبوں پہ خرچ کر کے وزیر اعظم عمران خان کا جو مشن ہے اس کو نچلی سطح پہ پہنچانے کے عظم پہ کار فرمائیں اپوزیشن کو شو بازی رنگ بازی اداکاری سے جڑی جو پنجاب کی سیاست تھی اس میں شرافت پہ مبنی عوامی خدمت کے ساتھ جڑی جو سیاست ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے اور ان کا وہ شاہی خاندان کا جو دور ہے وہ عوام کبھی واپس نہیں آنے دیں گے ہمیں پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر پی ٹی آئی نے جو عوام کے ساتھ وعدے کی ہیں یہ سال جو ہے انشاءاللہ ان وعدوں کی تکمیل کا سال ہے اس سال جو پنجاب نے بارہ سو عرب روپے سے زائد انہوں نے خسارہ اس صوبے کو دیا تھا الحمدللہ تین سال بعد ففٹی تھری بلین کا سرپلس بجٹ پنجاب نے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی جو ہے آگے بڑھتا پھلتا پھولتا ترقی آفتا اور خوشحال پنجاب جو ہے وہی حقیقی پنجاب کے اندر بسنے والوں کی منزل ہے اور وزیر اللہ پنجاب کی قیادت میں ہم اس منزل کی طرف رواں دوائیں یہاں یہاں پہ کل سے دو چیزیں بڑی میڈیا کے اندر ڈسکیشن میں ہیں ایک وزیر اللہ پنجاب کی گاڑی کے حوالے سے پروپگنڈا کیا جا رہا ہے ان کے اساسوں کے حوالے سے مخصوص کچھ میڈیا ہاؤس جو ہیں وہ منفی پروپگنڈا کر کے ان کی ساکھ کو نقصان پہچانے کے لیے جب دو جہد کر رہے ہیں ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اور کل میڈیا کے سامنے وہ رکھی بھی گئی ہے کہ جس گاڑی کا ذکر ذکر خیر میڈیا کے کچھ اینکرز کی زبان پہ بار بار دورایا جا رہا ہے انہوں نے وضاحت کی ہے چیپ منسٹر صاحب نے کہ وہ گاڑی ان کے والدے محترم نے ان کو ایک وراست جب کسی والد کی تقسیم ہوتی ہے تو بڑا بیٹا ہوتے ہوئے وہ گاڑی جو ہے ان کے حصے میں آئی ہے اور جو والد کی اساسے ہیں اس کا جو خاندانی ایک مل بیٹھ کے تقسیم ہوتی ہے اس کا عمل ان کا جاری ہے اور اساسوں کے حوالے سے جو پروپگنڈا کیا جا رہا ہے وہ حقائق کے برعکس ہے اور الیکشن کمیشن اور ایپ بی آر کے پاس ان کے ڈیکلیرڈ ایسٹس موجود ہیں جو کوائف انہوں نے الیکشن کمیشن کو دیئے میں ہیں اور جو ان کے ٹیکس ریٹرن میں ڈیکلیرڈ ایسٹس جو ہیں وہ ایپ بی آر کے پاس بھی موجود ہیں تو لہٰذا جھوٹ پہ مبنی یہ کنیزیں خاص طور پہ جو کنیزیں دھوئے میں اس کا دن رات عثمان بزدار ایک ڈرونے خواب کی طرح اس کی اصحاب پہ سوار ہیں اور منفی اور غلیز پراپاگنڈے کی بنیاد پہ اسے یہ نوٹس جاری کیا جا چکا ہے وزیراعلا کی طرف سے وہ اس کا جواب دینے کی بجائے روز ایک جھوٹ کے ساتھ جھوڑا بیانیاں جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرتی ہے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کنیزیں دوئے موں کنیزیں اولوں نون لیگ کے تمام درباری خواری کیوں نہ ہوں سب کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور افسوس اس بات کا ہے کہ کیے کون رہے ہیں ان تمام جھوٹے الزام کے ساتھ جھوڑا چہرے کون سے ہیں یہ افراد کون ہیں جن کی قیادت کو سیٹیفائیڈ جھوٹا ہونے کا سیٹیفکیڈ جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت عطا کر چکی ہے اور جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسیز کے کیسز میں آئے دن عدالتوں کو مطلوب ہیں اور جن کے شاہی خاندان کے زلے سبحانی جو ہیں وہ عدالتوں کو جواب دینے کی بجائے بما اہل و عیال پاکستان سے باہر جو ہے قانون کے موں پہ تماشے مار رہے ہیں اور جو اشتہاری قرار دے کے مفرور قرار دیے جا چکے ہیں اور وہ اپنی ان کارستانیوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہ کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں لیکن وہ ڈٹائی گھنڈا گردی جھوٹ اور بے شرمی میں انہوں نے چیمپینشپ جیتی ہوئی ہے اسی لیے میں نہ مانوں اور چور مچائے شور کی جو گردان ہے اس کو میڈیا پر جس ڈٹائی سے وہ پڑھتے ہیں یہ اس بات کی کسی کرتی ہے کہ یہ جماعت جو ہے اور اس کے ساتھ جھوڑے جو اناثر ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات کو مقدم رکھنا پاکستان کی کاز کو اور پبلک کی کاز کو ڈیمیج کرنا اور ہر وہ شخص جو اس ملک اور اس ملک کی عوام کے لیے جدوجہد کر رہا ہو اس کو نشانے پر رکھنا یہ ان کا وطیرہ ہے بلیک میل کرنا معاونے خصوصی وزیراعالہ پنجاب اس وقت نیوز کونٹ